اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بارش کے نایا کمزور مغرب نظام اس وقت ملک کو متاثر کرنا شروع ہو چکا ہے جس کے بعدہ اس وقت شمالی پنجاب خیبر پختونخواہ اور گلگل بختستان کشمیر کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ سسٹم آج شام رات سے کل کے دوران شمالی علاقوں میں بکری بکری بارش کا سبب بنے گا پھر حال جو جنوبی علاقہ جات ہیں جس میں جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی طبقہ ہے اگر جنوب مغربی بلوچستان کے کچھ علاقوں کی بات کی جائے جو پاک ایران بارڈر کے ساتھ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں اور کہیں کہیں رمجم بندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہے گا بارخان کولو ڈیرہ بکٹی نصیر آباد جعفر آباد لس بیلا بیلا خوزدار کے علاقے شامل ہیں کسی بھی خاطر خوابارش کا امکان موجود نہیں ہے کراچی حیدر آباد تھٹھا بدین تھر پارکر سانگھڑ میر پرخاس خیر پور میرس لڑکانہ دادو جوہی وی پاندی مورو مہر سمیت سندھ کے بھی تمام علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے رحیم یار خان ملتان مظفرگڑ راجن پور جام پور بہاول پور بہاڑی لودرہ کے علاقوں میں بھی کسی خاطر خوابارش کے امکانات موجود نہیں ہیں تاہم بستی پنجاب مشرقی پنجاب اور شمالی پنجاب میں جس میں جھنگ فیصل آباد لہور شیخ پورا خاریا اسی طرح اگر بات کی جیپمنٹ دادن خان جہلم لالا موسیٰ بھلوال کندوال کے علاقے شامل ہیں گجرات گجر خان گوجرا اس طرح سیال کوٹ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو کہیں کہیں بارش بھی دے سکتے ہیں اگر بات کی جائے اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال سرگودھا ڈیویزن کی خوشاب میاں والے بھکھر نوت پور تھل رنگ پور بھگور تو ان علاقوں میں بھی بعض مقامات پر رم جھم بوندہ باندی یا ہر کی پھل کی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بارش کہیں کہیں ہوگی کیونکہ سسٹم کمزور ہے ہر علاقے میں بارش کے امکانات نہیں ہیں لیکن جہاں بادل ایکٹیو ہوں گے وہاں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے خیبر پختون خواہ میں پشاور بنو کوہاٹ ڈیرہ اسمائیل خان کررک یہ علاقے شامل ہے مان سہرہ منگورہ نوشہرہ ان علاقوں میں بھی بادل دیکھنے کو مل سکتی ہیں گزتے بادلوں سے رم جھم بوندہ باندی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر کسی خاطر خواہ بارش کے امکانات زیادہ تر علاقوں میں نہیں ہیں تام شمالی علاقوں میں مالم جببہ ناران کاغان ان علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے کشمیر اور گلگت کی وادیوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش کے امکانات موجود رہیں گے اس کے بعد ایک اور مغربی سسٹم جو کہ اب اس سسٹم سے پیچھے ایران اور اہوانستان کے ملکہ علاقوں پر موجود ہے یہ سسٹم بھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سسٹم کے بعد اثر انداز شمالی علاقوں پر ہوگا لیکن ملک کے وستی اور جنوبی علاقوں میں فیلحال کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں تاہم جو اگلے سسٹم آئے گا اس کے بادل کچھ وستی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو گزرتے بادلوں سے ریم جیم بوندہ باندھی دیکھنے کو مل جائے گی امید تھی کہ کوئی خاطر خواہ سسٹم اثر انداز ہو جائے گا لیکن فیلحال جو ہے وہ بہیرہ ہند میں سمندری طوفان بن رہے ہیں تو خطے کی زیادہ تر نمی اس طرف منتقل ہو چکی ہے جو بھی سسٹم آئیں گے فیلحال کمزور رہیں گے مارچ میں امید ہے کہ ہمیں کوئی اچھا سسٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے